اسلام علیکم میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدد آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ریسپی جو بہت سالوں پہلے میں نے ایک شہر میں کھائی تھی اور اس کے بعد مجھے کھانا نصیب نہیں ہوئی تو آج میں آپ کے ساتھ یہ سیکر ریسپی شیئر کرنی ہوں جو یوٹیوب پر آپ کو کہیں نہیں ملے گی تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم نے آئل کرم کر لیا اس کے بعد اس میں میں نے ڈالی ہے پیاز اور شملا مرچ ہری مرچ اور ابلی ہوئی چکن چکن کو میں نے جو ب جو میں نے بھائل کر لیا اس کی یخنی جو تھی وہ میں نے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے جو اس ہی ریسپی میں بعد میں استعمال ہوگی اب اس کو جب سبزیاں نرم ہوگی تو اس میں میں نے مسائلہ یارکی ہے جن میں میں نے ایک سی ڈیر چمچ میدہ استعمال کیا ہے نمہ کالی میر چب پیسہ ہوا دھنیا اس میں کٹیوی سرخ میر چبہ سیرہ اور اس میں ایک چمچ جائے گا سفیز سرکا اور اس میں دو چمچ میں نے ڈالے ہیں سویا سوس آپ ہمیں اپنی مرزی سے کوئی مسالہ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں جب یہ بہت اچھی طرح سے مسالہ مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو یخنی رکھی تھی اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ٹھیک کر نہیں ہے تو آپ اس میں ایک کب دود ڈال کے اس کو ڈرائے کر لیں اور اس طرح تھک فارم میں آ جائے تو اس کو تھنڈا کر لیں اس کے بعد ہم اس کے سیکنڈ پروسیجر پہ آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے کوڈ سلات آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں میں نے اس وقت لیا اس میں کرش کی ہوئی گاجر اور بند کو بھی اور شملا میرچ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے مائنی اس کا ایک بھرا ہوا چمچ اس میں نمک ڈالا ہے کالی میرچ ڈالی ہے تھوڑی سی اور اس میں میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے چینی چینی آپ نہیں جاننا چاہتے آپ کو میٹھا نہیں بسند ہے تو آپ بے شک اس کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے ڈال لی ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ سرکہ ڈالا ہے جس سے کہ بہت ہی اچھا زبردست اضائقہ آتا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں اب آتا ہے اسمبلنگ کا ٹائم جی تو ہمارے فائنل راؤنڈ یہ سٹارٹ ہو گیا اس میں میں نے لیا ہے فریش برگر بنز لیا ہے ان کو میں گرم نہیں کری آپ اپنی مرضی سے گرم کرنا چاہتے ہیں آپ کو گرم گرم پسند ہے تو آپ اس کو ہلکا سا سیک لیں لیکن میں ایجٹیز استعمال کریں کیونکہ پہلے سے اس پنج بہت سوفٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو بیٹر ہم نے بنا کر چکن کا اور ویجیٹیبل کا رکھا تب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور کافی جو ہے یہ تھک فارم میں آ چکا ہے آرام سے چمچ کے ساتھ اس کے اوبار سٹیبل ہو رہا ہے اور پیٹی فارم میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایجٹیز اس کو جو ہے سٹیبل کر لیں اس کے بعد اس کو چاہے تو گرم کریں نہیں تو ایسے ہی اس کو تھنڈا برگر کے طور بھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ضروری نہیں ہے گرم گرم کھا کے مو جلاتے رہے تو بہتر ہے کہ اس سے تھنڈا گرم کر کے ہی کھائیں اس پہ میں نے ڈال دی ہے سیلٹ جو کہ بہت یمی ہے اس میں کوئی کیچپ کوئی میانیز ایکسٹرا میں نہیں ڈالوں گی اور مزددار سے برگر تیار ہے یقین کریں میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے حالانکہ میں کھا کے حضم کر چکی اس کو تو امید ہے آج کی رسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ